وادی سکردو جو اپنی خوبصورتی اور بلند بالا پہاڑوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں مختلف شہروں اور ملکوں سے سیاہ اس سیزن میں سکردو کا رخ کر لیتے ہیں اور سکردو کے پرفیزہ محول سے لطفندوز ہوتے ہیں ایسے میں جو سکردو کی سیر نہیں کر سکتے انہیں سکردو کی سیر کروا رہے ہیں اس اس ناسری اسلام علیکم آپ دیکھیں سنو ایف ایم اور میں ہوں اس اس ناسری یقیناً سکردو کا نام سب نے سنا ہوگا بہت سارے جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے سکردو دیکھے بھی ہوں گے اور جنہوں نے سکردو نہیں دیکھے ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں آج آپ کو سیر کر رہا ہوں سکردو کے اور سکردو کے ساتھ آتھ جو کول ڈیزرٹ ہے وہ بھی دیکھنے جاؤں گا اور اس کے علاوہ جو انڈیس ریور ہے اس کا نظرہ بھی میں آپ کو کر رہا ہوں گا اس وقت میں موجود ہوں سکردو ویو پائنٹ پر اور سکردو ویو پائنٹ پر سکردو دیکھنے انڈیس ریور دیکھنے ستپارہ دیکھنے اور کول ڈیزرٹ دیکھنے بہت سارے سیاہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے بلکتان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر آنے والے سیاہ سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو سکردو کے جو مختلف خوبصورت مقامات ہیں اس کا یہاں سے نظارہ ضرور کرائیں گے تو میرے ساتھ رہے گا دیکھتے رہے گا سنے کے میرا نام صحاب احمد ہے میں اسلام آباس آئے ہوں اور بہت خوبصورت جگہ ہے دل پھیلانے والی جگہ ہے بہت مزہ آتا ہے اور ابھی ہم پورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ میرے پیچھے بھی نظارہ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے اور یہاں بہت سے سیاہ گھومنے والے آتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھے ہیں اسکردو ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت میں آپ کو اسکردو کا سیر کرانا چاہوں گا اور اسکردو کا سیر کرانے کے لیے میں اسکردو ویو پائنٹ پر موجود ہوں زلی انتظامیاں نے یہاں پر اسکردو ویو پائنٹ کے نام سے ایک پوائنٹ بنایا گیا ہے جہاں سے پورا سکردو آپ کے نظروں کے سامنے آ جائے گا اور نہ صرف سکردو آئے گا بلکہ جو کول ڈیزرٹ ہے وہ بھی آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملے گا ستپارہ نالا جو آپ وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ ساتھ جو شمک بریج ہے اس کا بھی آپ یہاں سے نظارہ کر سکیں گے اس کے علاوہ جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے پہاڑی سلسلوں کے ساتھ بلتستان کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ کے نظروں کے سامنے آئے گا